ہیلو پرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج دسمبر کی ستہائیس تاریخ ہیں اور آج کی ویڈیو میں جانیں گے ان پوندوں کے نام جو سردیوں کے موسم میں بھی کٹنگ سے ایزیلی تیار ہو جاتے ہیں ویڈیو کے انٹ تک دیکھنے کے تو آپ کو زیادہ ہیلپل لگے گا تو بینہ دیری کی یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلا پلانٹ یہ پیٹونیا کا پلانٹ ہے ویسے یہ صرف مارچ یا اپریل تک ہی پلاورنگ کرتا ہے لیکن اس کی کٹنگ سے اس کا نیا پلانٹ ابھی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے بس کوشش کریں گے جو بھی برانچ آپ کٹنگ کو گروہ کرنے کے لیے لیں تو تھوڑا موٹی برانچ ہو کٹنگ کو گروہ کرنے سے پہلے اس کے بیس پر تھوڑا سا ہلدی پاورڈر لگا لیں اس سے جڑیں سڑیں گی نہیں اس پلانٹ کو میں نے تین دن پہلے کٹنگ سے ہی گروہ کیا تھا حالانکہ ابھی بھی اس کی ہیلتھ بہت زیادہ اچھی تو نہیں لگ رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ دن بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اگلا پلانٹ یہ ورنڈرنگ جو کا پلانٹ ہے پرینڈ یہ ایسا پلانٹ ہے جس کو اگر آپ نے توڑ کر بھی پھینک دیا تو وہاں پر بھی یہ گروہ ہو جاتا ہے اور ان پوندھوں کو میلنی ہنگنگ باسکٹ میں ہی گروہ کیا جاتا ہے ہنگنگ باسکٹ میں یہ پلانٹ کافی سندر لگتے ہیں جنرلی کوئی بھی پلانٹ ایسا نہیں ہوتا جسے نو کیر پلانٹ کہا جا سکے لیکن اس کو ایک نو کیر پلانٹ کی لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے ورنڈرنگ جو کہ اس پلانٹ کو میں نے کٹنگ سے چھوٹے سے تھرمکول کی کپ میں گروہ کیا تھا اور یہ ایجلی گروہ بھی ہو گیا اسے میں نے لگ بھگ ایک مہنے پہلے اس کی ٹوٹو ہی برانچ سے اس کپ میں پلیش کیا تھا اور اس میں کوئی سپیسل سوائل بھی نہیں ملائی تھی بلکہ ڈائریکٹ کھیت کی مٹی میں ہی لگا دیا تھا تو اگر آپ بھی اپنے پورج کی ایریا میں کوئی کم دیکھ رہے کے والا پلانٹ سرچ کر رہے ہیں تو اسے لگا سکتے ہیں اگلا پلانٹ یہ جیٹ کا پلانٹ ہے جسے لکی پلانٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے میں نے کٹنگ سے ہی ریڈی کیا تھا ایکچولی جب اس کا مدر پلانٹ کافی زیادہ پھیل گیا تھا تو اس سمیں میں نے اس کی ہارڈ پروننگ کی تھی اور اسی کی کٹی ہوئی برانچز کو الگ الگ پلانٹ رسم میں گروہ کیا تھا جیٹ کے پلانٹ کافی ہارڈی ہوتے ہیں اور ایک کم اسپیس میں بھی بینا کسی پرابلم کے گروہ جاتے ہیں ساتھ ہی یہ ایک ایر پیوری پھینگ پلانٹ بھی ہے میں نے ان سبی پوندھوں کو برامدے والی ایریا میں لگایا ہے یہ اس کا مدر پلانٹ ہے اسی کی کٹنگ سے میں نے باقی پوندھوں کو تیار کیا ہے یہ اسٹنگ آر پرس کا پلانٹ ہے یہ بھی ہنگنگ باسکٹ میں گروہ کیا جاتا ہے اس میں اس طرح مدر کے دانوں جیسی کچھ مالائی ہوتی ہیں جو گملے سے لٹکی بھی کافی اچھے لگتی ہیں ان کو بھی کٹنگ سے ایزیلی تیار کیا جا سکتا ہے ان کے دانوں کو اگر ایسے ہی مٹی کے اوپر بھی رکھ دیا جائے تو بھی بیس سے پچیس دنوں میں اس سے نیا پلانٹ ریڈی ہو جاتا ہے بس جب بھی آپ اس کو گروہ کریں تو اس کی مٹی میں بلکل بھی پانی نہ ڈالیں اس کے کچھ دانوں کو گملے کے اوپر رکھ کر اوپر سے ہلکے سے پانی کا سپری کر دیں پھرینڈ یہ ایک سکولینڈ ہے اس لئے اگر اس کو تھوڑا بھی زیادہ پانی دے دیا تو یہ گل جاتا ہے اور گروہ نہیں ہوتا جنرلی لوگ اپنے گارڈن کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آرٹیپیچل فلاور کا یوز کرتے ہیں لیکن پھرینڈ اورجینیل پلانٹ کو گروہ کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے اس پلانٹ کا نام انگلیس آئیوی ہے اس کی پتیوں میں کافی زیادہ وریگیسن دیکھنے کو ملتا ہے اس پلانٹ کو میں نے خریدہ نہیں ہے بلکہ میں نے اس کی تین سے چار کٹنگ کو اس چھوٹے سے گملے میں گروہ کیا وہ ایسے ہی زیادہ کوسلی تو نہیں ملتے چالیس سے پچاس روے میں آپ کو اس کا بڑا پلانٹ بھی مل جائے گا لیکن جب اس طرح کے پوندے کٹنگ سے آسانی سے تیار کیے جا سکتے ہیں تو پیسوں کو ویسٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کے کسی پرینڈ کے پاس یہ پلانٹ ہے تو آپ ان سے اس کی کٹنگ لے کر کسی بھی ہینگنگ باسکٹ میں جلور گروہ کریں یہ ایمپیسینس یا ایمپیزیم کا پلانٹ ہے ویسے یہ مینلی سردیوں میں ہی زیادہ ٹھیک سے گروہ ہوتا ہے اس کے اسٹم میں کافی مویسٹر رہتا ہے جس کاران سے اس کی کٹنگ سے نیا پلانٹ تیار کرنا آسان ہو جاتا ہے ویسے میں نے اس پلانٹ کو کٹنگ سے ریڈی نہیں کیا ہے میں اس پلانٹ کو ایک نرسلی سے پرچیز کر کے لائے تھا لیکن لاشٹ ایر میں نے اس کی کٹنگ سے ایک پلانٹ تیار کیا تھا پر جب مائی اور جون میں مہنے میں کافی زیادہ گرمی پڑی تو وہ پلانٹ سروائب نہیں کر پایا لیکن پھر بھی اس پلانٹ کو کٹنگ سے ریڈی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ میری گوڑ یا گیندے کا پلانٹ ہے اگر آپ کے پاس بھی اس کا ایک ہی پلانٹ ہے تو وہ پلاورنگ کرنا اینڈ کر دے گا اور دیرے دیرے پورا پلانٹ خراب ہو جائے گا لیکن اگر ابھی آپ نے اس کی کٹنگ سے نئے پلانٹ ریڈی کر لیا تو پھروریہ مارچ تک آسانی سے چل جائے گا آپ اس کی ٹپ سے کٹنگ لے کر کسی بھی مٹی میں گرو کریں یہ پندہ سے بیچ دنوں میں تیار ہو جائے گا اس پلانٹ کو میں نے کٹنگ سے ہی ریڈی کیا تھا اور ابھی اس پر کئی زیادہ کلیاں بنی ہیں یہ پلانٹ ایک چھوٹ ایسے گملے میں ہے اب جلد ہی میں اسے کسی بڑے گملے میں شپٹ کروں گا گہدے کی پلانٹ کو کٹنگ سے تیار کرنے سے related ویڈیو کا لنگ میں نے description box میں دے دیا ہے کچھ ویڈیو میں اس کٹنگ کا update بھی دیا ہے سردیوں کے موسم میں کٹنگ سے تیار ہونے والے پوندوں کی لسٹ میں اگلا نام پونچیٹیا کے پلانٹ کا ہے اس کا پلاورنگ ٹائم بھی مینلس سردیوں کا ہی رہتا ہے لیکن ابھی اس موسم میں اسے کٹنگ سے ایزیلے تیار کیا جا سکتا ہے میں نے اس چھوٹ ایسے پاورڈ میں اس کی کٹنگ کو گروہ کرنے کی کوشش کی اور یہ ایزیلی گروہ بھی ہو گئی اس طرح کے پوندوں کی کٹنگ بینا روٹنگ ہارمون کے کچھ دنوں میں ریڈی بھی ہو جاتی ہے ویسے یہ پلانٹ کافی زیادہ costly ملتے ہیں لیکن اگر آپ کٹنگ سے تیار کریں تو یہ بہت ایزیلی کم سمائے میں تیار ہو جائیں گے اگلا پلانٹ بھی ایک سکولین ویرائٹی کا ہی ہے اس پلانٹ کا نام مجھے بھی یاد نہیں آرہا اگر آپ میں سے کسی سانتھی کو اس پلانٹ کا نام پتا ہو تو مجھے کمن باکس میں کمن کر کے بتائیے گا اس کو میں نے لاشٹ یار اس کی بہت چوٹ ایسی کٹنگ سے گروہ کیا تھا اس طرح کے پلانٹ بھی ہنگنگ باسکٹ میں کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں جب بھی آپ اس طرح کے پوندوں کو اپنے گارڈن میں لگائیں تو ان کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر بارس کا پانی بلکل بھی نہ پڑے کیونکہ سکولین جیادہ پانے سے بہت جلدی خراب ہوتے ہیں میں نے اس کی ایک چوٹ ایسی برانچ کو اس تھرماکول کی کپ میں گروہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک مہنے کے اندر ہی یہ کٹنگ گروہ بھی ہو گئی اب میں اسے ایک ہنگنگ باسکٹ میں ٹرانسپلانٹ کر دوں گا اس لیسٹ کا اگلا پلانٹ یہ کلینچو کا پلانٹ ہے اور یہ بہت چوڑے سے گملے میں لگا ہوا ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ میں نے اس پلانٹ کو کبھی خریدائی نہیں یہ پدا نہیں میرے گارڈن میں کہاں سے آ گیا شاید اس کی کچھ پتیاں کسی پلانٹ کے ساتھ کبھی میرے گارڈن میں آ گئی ہوں گی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یہ پلانٹ پتیوں سے بھی ایسیلی پروپیگیٹ ہو جاتا ہے اکٹوبر کے میں نے جب میں نے اس پلانٹ کو دیکھا تب اس کی پتیوں کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ کلینچو کا پلانٹ ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ یہ پلانٹ بھی پتیوں سے یا برانچ سے ایسیلی تیار ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی کٹنگ لگانے کی سوچ رہے ہو تو انڈور کنڈیشن میں اس کی پتیوں یا کسی برانچ کی ہلپ سے نیا پلانٹ تیار کیا جا سکتا ہے ویسے نرسلی پر اس طرح کا میچوار پلانٹ 200 یا 300 روپے کی رینج سے کم کا نہیں ملے گا اپلا پلانٹ یہ گولڈن منی پلانٹ کا ہے اس کو میں نے ایک ہنگنگ باسکٹ میں گروہ کیا ہے منی پلانٹ وہ ایسے پھروری کے بعد سے تھوڑا تیزی سے گروہ کرتا ہے اور اس ٹیم پر اس کی کٹنگ لگانے پر کبھی بھی پھیل نہیں ہوتی لیکن اس مہنے کی سٹارڈنگ میں میں نے اس کی ایک برانچ کو مٹی میں لگا کر ٹرائے کیا اور کچھ ہی دنوں میں گروہ بھی ہو گئی یہ وہی کٹنگ سے تیار کیا منی پلانٹ ہے اس کے سانساند میں نے گڑھل کی کٹنگ کو بھی گروہ کرنے کی کوشش کی تھی پر سردیوں میں گڑھل جیسے گرمیوں کے پہنچے کٹنگ سے بہت مشکل سے ہی تیار ہو پاتے ہیں اپلا پلانٹ یہ جیرینیم کا پلانٹ ہے یہ بھی ایک پرمنین پلانٹ ہے جو میں ان لیس سردیوں میں زیادہ پلاورنگ کرتا ہے جیرینیم کے پلانٹ نرسری پہ کئی رنگوں میں مل جاتے ہیں پر ہر رنگ کے پلانٹ کو پچاس سے ساٹھ روپے میں بسے جیرینیم کے پلانٹ کی کٹنگ کبھی پھیل نہیں ہوتی میرے پاس جیرینیم کے جتنے بھی پہنچے ہیں سبی کو میں نے کٹنگ سے ہی تیار کیا ہے اس بار میں نے اپنے دوستوں سے الگ الگ رنگ کے جیرینیم کی کٹنگ مانگ کر گروہ کیے اگر برسات میں ان کو پانی سے بزا لیا جائے تو پورے سالے گارڈن میں بنے رہتے ہیں اگلا پلانٹ گلدہودی یا کریسینثیموم کا پلانٹ ہے حالانکہ یہ بھی کٹنگ سے ایزلی تیار ہو جاتے ہیں پر اسے ابھی گروہ کرنے سے ساید اس پر اب پھول نہیں آئیں گے کیونکہ ان پر پھول آنے کے لیے ایک سے دو مہنے کا سمیہ لگ جائے گا اس لئے اسے اب آپ جولائے کے بعد ہی کٹنگ سے گروہ کریں اگلا پلانٹ ڈہیلیا کا پلانٹ ہے جو مجھے اس سمیہ کٹنگ سے گروہ کرنے کے لیے سب سے صحیح لگا اس کی کٹنگ کا سکسس ریٹ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ ہی رہتا ہے میں نے ڈہیلیا کے کچھ پہنچ ہوگی کٹنگ کو لگ بک دس دن پہلے گروہ کیا تھا اور سبھی کی ٹیپ میں کئی زیادہ برانچز بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جب بھی آپ اس کی کٹنگ سیلیکٹ کریں تو مدر پلانٹ کے ٹیپ سہی لیں کٹنگ کو گروہ کرنے کے کچھ دن بعد اس کی سائیڈ والی کچھ برانچز خراب ہو کر مر جا سکتی ہیں لیکن اس کی ٹیپ والی برانچ گروہ ہو کر ڈیپنیٹلی نیا پلانٹ تیار کر دیں گی ڈہیلیا کے پلانٹ پر بہت ہی یونیک کلر کے پھول آتے ہیں جو ایک بار کھلنے پر دس سے پندر دنوں تک پلانٹ پر بنے رہتے ہیں فرینڈ یہ بیبی سنروج کا پلانٹ ہے جیڈ، ورنڈرنگ جو اور انگلیس آئیوی کے طرح اس کی کٹنگ بھی کبھی پھیل نہیں ہوتی اس پر ڈار پنک کلر کے چھوڑے چھوٹے پھول آتے ہیں پر فلاورنگ کے لیے اسے دھوک والی جگہ پر پلیس کرنا پڑتا ہے میں نے اس کی کٹنگ کو چھایا والی جگہ پر رکھے ایک پلانٹ کے گملے میں لگایا ہے یہاں پر چھایا ہونے کے قرآن اس پر پھول تو نہیں آئیں گے پر یہ اتنے جلدی زیادہ گروت پکڑ لے گی کر کے مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ اسے بھی میں نے اسی مہنے کی سٹارٹنگ میں لگایا تھا برانچ پر بھی پھول آیا ہوا ہے اس لمبی سی برانچ میں کوئی روٹ بھی ڈبلب نہیں ہوئی ہے پھر بھی اس میں پلاورنگ ہو رہی ہے تو اگر آپ کے پلانٹ کٹنگ سے گروہ نہیں کر پا رہے تو اس پلانٹ کو ایک بار ضرور ٹرائے گی جیگا اس لیسٹ کا اگلا پلانٹ یہ سنگونیم کا پلانٹ ہے یہ بھی ایک ائر کیوری فینگ پلانٹ کی کٹیگری میں آتا ہے یہ بیسیکلی ہنگنگ باسکٹ میں گروہ ہونے والا انڈور پلانٹ ہے اس کی کٹنگ سے بھی نئے پلانٹ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں جب بھی آپ اس کی کٹنگ کو گروہ کریں تو مٹی کو تھوڑا ڈرائی ہی رکھیں کیونکہ سردیوں کے موسم میں پودوں کو ہوا سے بھی تھوڑا بہت نامی مل جاتی ہے سنگونیم کے پلانٹ ائر پیوری پھائنگ ہونے کی کاران برامتوں کے آس پاس یا پورچ والی ایریا میں کافی زیادہ لگائے جاتے ہیں یہ پینٹاس کا پلانٹ ہے آج کل کے موسم میں اس کی کٹنگ بھی ایزی لی تیار ہو جاتی ہے اس میں پورا سال بنچیز میں فلاوری ہوتی ہے پینٹاس کے پلانٹ میں نوڈ ایریا کافی زیادہ کونٹیٹی میں ہوتے ہیں جس سے اس کی کٹنگ کو گروہ کرنے کا سکسی ریٹ تھوڑا زیادہ ہی رہتا ہے اس پلانٹ کو میں نے کچھ دن پہلے اپروڈ کر کے اس کی ہارڈ پروننگ کی تھی اب اس کے نوڈ ایریا سے کئی ساری کلیاں آگئی ہیں اگر آپ بھی اس پلانٹ کی کٹنگ گروہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ایک موٹی برانچ کو ہی لیں اس سے پلانٹ جلدی گروہ ہو جاتا ہے اور فائنالی یہ رہے ہیں میرے فیوریٹ بھوگنویلیا کے پلانٹ یہ پلانٹ بھی اس تیز ٹھنڈ میں کٹنگ سے تیار کیے جا سکتے ہیں کچھ مہنے پہلے جب میں نے ان کی ہارڈ پروننگ کی تھی کچھ سمائے میرے کچھ پرینڈ مجھ سے ان کی کٹنگ کو لے کر گئے تھے اور ان کی میکسیمم کٹنگ گروہ بھی ہو گئی بھوگنویلیا کے پلانٹ پرمنین ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ہارڈی بھی ہوتے ہیں جب بھی آپ ان کو کٹنگ سے تیار کریں تو ان کی ایک پینسل کی موٹائی کی برانچ ہی لیں موٹی برانچ پتلی برانچ کی کمپیریزن میں جیادہ جلدی گروہ ہوتی ہے ایک بات کا دھیان اور دیں جب بھی آپ کٹنگ سے گروہ کریں تو مٹی میں کوئی بھی کیمیکل فیٹیلائزر کو نہ ڈالیں کٹنگ کو گروہ کرتے سمیں مٹی اور سینڈ یا کمپوز کا ہی یوز کریں ایک بار جب نئی کلیاں دکھنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس میں ضرورت کے انشار کیمیکل فیٹیلائزر ڈالا جا سکتا ہے تو پھرینڈ یہ تھی ان پلانٹ کے لیے جن کو اس تیر تھنڈ کے موسم میں بھی کٹنگ کے تھو تیار کیا جا سکتا ہے حالانکہ ایسے بہت سے پہنڈے ہیں جن کو کٹنگ سے تیار کیا جا سکتا ہے اور میں نے انہی پونٹوں کے نام آپ کو بتائے ہیں جو سردیوں کی تیر تھنڈ میں بھی کٹنگ سے تیار ہو جاتے ہیں آپ نے ان میں سے کون سے پلانٹ کٹنگ سے ریڈی کیا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اب آج کے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے گارڈنگ بھی تار پیجے تھانکس ان ہیپی گارڈنگ